مووی کے سٹارٹنگ سین میں ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے لائٹ اس وقت لائٹ اپنے سکول میں ہوتا ہے تب اچانک ہی ویدر چینج ہو جاتا ہے ہوایں چلنے لگتی ہیں اور آسمان سے ایک بک زمین پر آ کر گرتی ہے وہ بک لائٹ کو مل جاتی ہے لائٹ اسے چیک کرتا ہے اور پھر اپنے پاس رکھ لیتا ہے یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ یہ کوئی عام بک نہیں تھی بلکہ یہ ایک انشنٹ بک تھی تب بھی وہاں پر بارش بھی ہونے لگتی ہے اندر جاتے ہوئی لائٹ دیکھتا ہے کہ سکول کا ایک نوٹی لڑکا دوسری لڑکے کو پریشان کر رہا ہے اور لائٹ اس لڑکے کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے جبکہ بدلے میں وہ لڑکا لائٹ کو پنچ مارتا ہے لائٹ کے ساتھ ساتھ اس کا بیگ بھی زمین پر گر جاتا ہے ایک ٹیچر کو لائٹ کے بیگ سے دوسرے سٹوڈنٹس کے ہوم وک مل جاتے ہیں یہاں پر لائٹ کا یہ سیکرٹ ٹرویل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے سٹوڈنٹس کے ہوم وک کرتا ہے اس بات کی وجہ سے لائٹ کو پرنسپل کے پاس بھیجا جاتا ہے پنشمنٹ دینے کے لیے لائٹ کو اکیلا ہی ایک روح میں رکھا جاتا ہے جب وہ اکیلا بیٹا ہوتا ہے تو اسے وہ انشنٹ بک یاد آ جاتی ہے پھر وہ اس بک کو ریٹ کرنے لگتا ہے اور یہ کوئی سیمپل بک نہیں تھی بلکہ رول سے بھرے ہوئی تھی یعنی اس بک کو رکھنے کے بھی اصول تھے یہ بک صدیوں پرانی تھی اس بک کو پا کر لائٹ کو کافی عجیب فیل ہوتا ہے جب وہ اس بک کو اگزیمن کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر عجیب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہاں پر لائٹ ایک عجیب چیز کو نوٹس کرتا ہے جو انسان نہیں تھا بلکل بھی بلکہ وہ ایک کریچر تھا اس کی باڈی کی اس کی نوکدار تھی اور وہ کافی ڈراؤنا اور کریپی لکھ دے رہا تھا لائٹ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے لیکن بعد میں اسے ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کوئی کریچر نہیں بلکہ انجل آف ڈیتھ ہے یعنی موت کا فرشتہ اور یہ انجل آف ڈیتھ اس بک کا گارڈین ہے انجل آف ڈیتھ لائٹ کو اس بک کی ریالیٹی بتاتا ہے کہ یہ کیا کیا کر سکتی ہے اس بک میں کچھ سپیسیفک نوٹس ہیں جنہیں ڈیتھ نوٹس کہا گیا ہے جس انسان کے پاس ہی بک ہوتی ہے بک کا مالک کسی کو بھی اپنی پسند کی طریقے سے مار سکتا ہے لائک وہ کوئی بھی طریقہ چوز کر کے بک میں رائٹ کر دے تو مرنے والا سیم اسی میتھر اسی پیٹرن سے ہی مرے گا لیکن ایسا کرنے کے لیے آنر کو کچھ رولز کو فالو کرنا ہوگا لائٹ فیلحال تو اس بات پر بلیف نہیں کرتا بک کے ساتھ جو انجل آف ڈیتھ ہوتا ہے وہ صرف اسی انسان کو نظر آتا ہے جو بک کا آنر ہوتا ہے اس وقت اب انجل آف ڈیتھ لائٹ کو بتاتا ہے کہ سات دن میں اس نے اس بک میں ایک نام تو ضرور لکھنا ہے اور اگر اس نے ایسا نہ کیا اور کسی کا بھی نام اس بک میں نہ لکھا تو یہ بک کسی اور کے پاس چلی جائے گی کسی کا بھی نام بک میں لکھنے کی شرط یہ ہے کہ آنر کو اس پرسن کا اوریجنل نیم اور فیس ضرور یاد ہونے چاہیے اور موت کا کوئی ایک طریقہ لکھا جائے گا جو ایکچول میں ہوتا ہے انجل آف ڈیتھ لائٹ کو کہتا ہے کہ تمہیں ضرور اس بک کو آزمانا چاہیے تب ہی لائٹ وینڈو سے اس نوٹی لڑکے کو دیکھتا ہے جو اس وقت بھی کسی کو پریشان کر رہا ہوتا ہے اور اس نے لائٹ کو بھی مارا تھا انجل آف ڈیتھ کی بات مان کر لائٹ اس بک میں اسی لڑکے کا نام رائٹ کر دیتا ہے اور اس لڑکے کی موت کا وہ یہ طریقہ لکھتا ہے کہ اس کا سر کرش ہوگا پھر ہم باہر کا نظارہ دیکھتے ہیں جو کہ اچانک سے بدل جاتا ہے دو گاڑیاں اپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور ایک گاڑی میں لوہے کی لیڈرز پڑی ہوئی تھی جس سے سچ میں اس لڑکے کا سر کرش ہو جاتا ہے لائٹ سمیت سب لوگ یہ دیکھ کر کافی حیران رہ جاتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر اب لائٹ کو بھی یقین آ گیا تھا کہ جو کچھ بھی اسے انجل آف ڈیتھ نے بتایا ہے وہ سچ ہے اسی وجہ سے لائٹ کافی ڈر جاتا ہے انجل آف ڈیتھ لائٹ کو بتاتا ہے کہ تم اس بوک کی مدد سے بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن اگر تم اس بوک کو لینا نہیں چاہتے تو میں اس کا مالک کسی اور کو بنا دوں گا اس کے بعد لائٹ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے گھر میں ہم لائٹ کے فادر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ڈیٹیکٹیف تھے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے ایک کریمینل نے لائٹ کی مدر کا مرڈر کر دیا تھا لیکن وہ کریمینل ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کھلا گھوم رہا تھا اس بات کی وجہ سے دونوں باپ بیٹے کی ریلیشن بھی کچھ خاص نہیں تھے لائٹ اپنے فادر سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ میری مدر کی موت کا بدلہ نہیں لے رہے ہیں اس بات کو لے کر لائٹ ہمیشہ اپسیٹ ہی رہتا تھا پھر لائٹ کو ایک آئیڈیا آتا ہے کہ میں اس کریمینل کا نام بھی اس ڈیٹھ نوٹ میں لکھ دیتا ہوں اور وہ ایسا ہی کرتا ہے اس کریمینل کا نام وہ ڈیٹھ نوٹ میں لکھ دیتا ہے پھر ہمیں وہی کریمینل دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا اور سڈن دیکھتے ہی دیکھتے سب کی آنکھوں کے سامنے اس کی موت ہو جاتی ہے جب باپ بیٹے کو اس کریمینل کی ڈیٹھ کی خبر ملتی ہے تو وہ کافی خوش ہو جاتے ہیں یہاں پر لائٹ نے اپنی مدر کی ڈیٹھ کا بدلہ بھی لے لیا اور لائٹ اور اس کے فادر کا ریلیشن بھی اچھا ہو گیا پھر لائٹ سوچتا ہے کہ آخر اس بک کی پاور کو اچھے کاموں کے لیے کیسے استعمال کیا جائے لائٹ سکول میں بیٹا ہوا یہ بات سوچ رہا تھا تب ہی لائٹ کے پاس ایک لڑکی آ جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے میا میا لائٹ کی بیسٹ ٹرینڈ ہوتی ہے اسی وجہ سے لائٹ اسے اپنا یہ سیکرٹ بتا دیتا ہے کہ مجھے ایک میسٹیریس بک ملی ہے جس پر اگر کسی کا نام لکھ دیں تو وہ مر جاتا ہے لیکن میا اس بات کا بیلیف نہیں کرتی اس بات کو پروف کرنے کی لیے لائٹ میا کو لائیو نیوز دکھاتا ہے جہاں ایک کلر دکھایا جاتا ہے لائٹ اس کلر کے بارے میں ڈیتھ نوٹ میں لکھ دیتا ہے کہ ایک گاڑے اسے ہٹ کر دے گی جس کی وجہ سے وہ مر جائے گا اب کیونکہ لائٹ کو اس کریمنل کا نام اور چہرہ معلوم تھے تو بلکل ایسا ہی ہوتا ہے یہ دیکھ کر میا کافی شاکڈ رہ جاتی ہے وہ پلین بناتے ہیں کہ اب ہم ایک بڑی طاقت کے مالک ہیں اور ہم اس بوک کی مدد سے بورے لوگوں کو اس دنیا سے مٹا دیں گے بورے لوگ یعنی کریمنلز، کلرز اور اسی طرح کے خطرناک لوگ اب ایسا کرنے کے لیے انہیں نام اور چہرے ایزیلی انٹرنیٹ سے مل سکتے تھے اسی لیے وہ بورے لوگوں کے ناموں کے ایک لسٹ بنا لیتے ہیں اور بورے لوگ آہستہہ مرنے بھی لگتے ہیں یہاں پر ہم یہ بھی جان پاتے ہیں کہ بوک کا آنر مرنے والے پر اپنا کنٹرول بھی کر سکتا ہے لائٹ نے اپنے لیے ایک نام چنا تھا اور وہ تھا کیرا یعنی جب بھی کوئی مرتا تھا تو وہاں پر لائٹ کیرا لکھ دیتا تھا تاکہ بورے لوگوں میں اس نام کی دہشت پھیل جائے اور وہ غلط کام چھوڑ دیں کہ اب سب کریمنلز اور بورے لوگوں کو مارنے والا کیرا آ گیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں یہ خبر وائرل ہو جاتی ہے کہ کیرا نام کا کوئی سیریل کلر آ گیا ہے جو سب کو مارتا جا رہا ہے اور کچھ لوگ تو کیرا کو سپورٹ بھی کر رہے تھے کہ ایسے کم از کم دنیا سے بورے لوگ تو ختم ہوں گے اب کیونکہ تھا تو وہ کلر ہی تو پولیس اسے ٹھونڈنا چاہتی تھی اب کیونکہ کوئی بھی ثبوت لائٹ کے خلاف نہیں تھا تو اس تک پہنچنا ایمپوسیبل تھا پیر ایک انٹیلیجنڈ ڈیٹیکٹیو کو اس کیس کے لیے ہائر کیا جاتا ہے اس ڈیٹیکٹیو کا نام ہوتا ہے ایل جو کہ کافی سمارٹ تھا جو کہ اپنے فیس کو ہمیشہ کور رکھتا تھا اور اس کا اوریجنل نیم بھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا لائٹ اور میہ اپنی لائف میں کافی خوش تھے اور چار سو سے زیادہ لوگوں کو مار چکے تھے ایل ایک کانفرنس میں اناؤنس کہتا ہے کہ کیرا سب کے سامنے آ جاؤ ایل کیونکہ کافی سمارٹ تھا تو وہ اس کیس کو سٹارٹ سے ہی دیکھتا ہے اب کیونکہ لائٹ کے فادر بھی ایک ڈیٹیکٹیو تھے تو ایل انہیں بھی اپنی ساتھ ہی ملا لیتا ہے تاکہ وہ جلد سے جلد کیرا تک پہنچ جائیں لائٹ اور میہ کافی وریڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ انہیں پکڑنے کی سازش بھی کی جائے گی کیونکہ ابھی تک تو وہ مزے میں تھے لیکن ایل کی انٹری نے ان کی ٹینچن کو بڑھا دیا لائٹ اپنے فادر سے پوچھتا ہے کہ اگر کیرا کو پکڑ لیا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا لائٹ کے فادر کہتے ہیں کہ آدھے لوگ کہیں گے کہ کیرا کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے جبکہ آدھے لوگ کہیں گے کہ آخر اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا اس بات پر ریسرچ کی جائے یہ سن کر لائٹ کی ٹینچن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر یہ سارے بات وہ میاں کو بھی بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب ہمیں یہ سب کچھ سٹاپ کر دینا چاہیے کیونکہ ایل کی شک کے دائرے میں بہت سارے لوگ تھے جن میں لائٹ بھی شامل تھا کیونکہ وہ اپنے فادر کے ڈیٹا کو ایزیلی ایکسیس کر سکتا تھا اسی لئے ایل ایک ایجنٹ کو لائٹ کے پیچھے لگا دیتا ہے تاکہ وہ لائٹ کی اکٹیوٹیز پر نظر رکھ سکے جب لائٹ کو اس بات کا ریلائز ہوتا ہے تو وہ خود کو نارمل رکھتا ہے بک میں لائٹ کا انٹرسٹ کم ہوتا دیکھ کر میاں کو برا لگ جاتا ہے کیونکہ یہ سب کر کے میاں کافی انجوائی کر رہی تھی لائٹ اور میاں کے لئے ان کی راستے کا پتھر ایل بن گیا تھا لیکن وہ چاہ کر بھی ال کو نہیں مار سکتے تھے کیونکہ نہ تو وہ لوگ اس کا اوریجنل نیم جانتے تھے اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس کی شکل دیکھی تھی جو کہ بک کا رول بھی تھا لائٹ اور میاں اس بات پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بک میں ان سارے ایجنٹس کے نام رائٹ کرنے چاہیے جو کیرہ کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ باکری ڈیٹیکٹیوز کیرہ سے ڈر جائیں اور مجبوراً انہیں اس کیس کو بند کرنا پڑے یہ سب کچھ میاں کرنا چاہتی تھی لیکن لائٹ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ انوسینٹ لوگوں کی جان لینا نہیں چاہتا تھا اسی لئے میاں کو بھی لائٹ کیے بات ماننی پڑتی ہے اور اس پر ایگری کرتی ہے دوسری طرف ایل کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیرہ نے صرف ان لوگوں کو اپنا وکٹیم بنایا ہے جن لوگوں کو ٹی وی پر دکھایا گیا ہے اور کیرہ ان لوگوں کو نہیں مار سکتا جس کا فیس اور نام وہ نہیں جانتا اب اس پر شک نہ آئے اسی لئے لائٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کچھ دن لوگوں کو نہیں مارے گا لیکن سڈن ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ سارے ایجینٹس بلڈنگ سے گھڑ کر سوسائٹ کر لیتے ہیں جو کہ اس کیز میں شامل تھے اور کیرہ کو ڈونڈ رہے تھے لیکن یہ نام تو لائٹ نے نہیں لکھے تھے تو پھر یہ نام کس نے لکھے تھے یہاں سے سچویشن خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اب تک صرف کیرہ بورے لوگوں کو ہی مارتا آ رہا تھا سب اسے ہیرو سمجھ رہے تھے مگر اب تو اس نے پولیس کو بھی مار دیا اسی لیے اب وہ ہیرو نہیں بلکہ خطرہ بن گیا جو کسی کو بھی مار سکتا ہے اس بات کو لے کر لائٹ کافی وریڈ ہو جاتا ہے وہ انجل آف ڈیت سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ تم نے کیا تب انجل آف ڈیت کہتا ہے کہ یہ نام کسی اور نے لکھی ہے کیونکہ یہ کام میں نہیں کر سکتا لائٹ کے فادر اپنی کانفرنس میں کیرہ کو چیلنج کرتے ہیں کہ انہوں سے لوگوں کو مارنا بند کر دو اگر ہمت ہے تو مجھے مار کر دکھا اور سب کے سامنے آ جاؤ یہ نیوز لائٹ اور میاں بھی دیکھ رہے تھے غصے میں آ کر میاں لائٹ کو کہتا ہے کہ تم اپنے فادر کا نام بھی لکھتو اس بک میں میاں کو کہتا ہے کہ میں اپنے فادر کو کیسے مار سکتا ہوں تمہارا کیا دماغ حراب ہو گیا ہے ایل اور بھی سمجھداری سے اس کیس کو ہینڈل کر رہا تھا وہ دیکھتا ہے کہ اب لائٹ کے فادر کو گیرہ مارے گا یا پھر نہیں مگر ایسا نہیں ہوتا اب کیونکہ لائٹ کے فادر نہیں مرتے جسے ایل کا دو شک لائٹ پر تھا اب وہ یقین میں بدل جاتا ہے کیونکہ آخر وہ بھی تو ایک ڈیٹیکٹیو ہی ہیں جو اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں مگر کیرا نے انہیں نہیں مارا یعنی کیرا کوئی اور نہیں بلکہ لائٹ ہی ہے اسی لیے رات کو ایل لائٹ سے ملتا ہے اور اسے اگلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم ہی کیرا ہو ایل لائٹ سے کافی کوئسنز بھی کرتا ہے اور اسے اپنا فیس بھی دکھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا اب بند کر دو لائٹ اس کی باتوں کو اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب خطرہ اس کے سر پر ہی تھا وہ چاہتے ہوئے بھی ایل کو نہیں مار سکتا تھا میاں ایل کو کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور اس مسئبت سے نکلنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے ایل کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے لائٹ کافی سوچتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایل کا چیرہ تو میں دیکھ ہی چکا ہوں مگر ایل کا اوریجنل نیم اس کا فرینڈ ضرور جانتا ہوگا لائٹ ایل کے فرینڈ کا نام اس بک میں رائٹ کر دیتا ہے اور اسے اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اب یہاں پر بک کا ایک اور رول سامنے آتا ہے کہ اگر اونر نے کسی کے نام والا پر جلا دیا تو وہ پرسن بچ جائے گا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن انجل اوف ڈیتھ لائٹ کو بتاتا ہے کہ یہ صرف ایک ہی دفعہ ہوگا اب ایل کا فرینڈ لائٹ کے کنٹرول میں آ چکا تھا مگر وہ بھی ایل کا اوریجنل نیم نہیں جانتا تھا لائٹ اسے کہتا ہے کہ کسی بھی طرح ایل کا اصلی نام پتہ لگوا ہو تب ایل کا فرینڈ بتاتا ہے کہ ایل ایک اکیڈمی میں جاتا تھا میبھی اس کے ڈاکومنٹس میں اس کا اوریجنل نیم ہو اسی لیے لائٹ اسے فوراں اکیڈمی میں جانے کو کہتا ہے ایل کا فرینڈ ایسے ہی کرتا ہے اور وہ اکیڈمی میں چلا جاتا ہے لائٹ کا پلین تھا کہ جب اسے ایل کا اوریجنل نیم پتہ چل جائے گا تو وہ اس پیج کو جلا دے گا جس پر ایل کے فرینڈ کا نام لکھا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے گی اور سب کچھ نارمل ہو جائے گا لیکن ایل کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ اس کا فرینڈ مسنگ ہے اسے ساری بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ لائٹ نے اسے بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا ہوگا میرا اصلی نام جاننے کیلئے اس بات سے ایل کافی ورڈ ہو جاتا ہے اسی لئے ایل بغیر انفارم کیے لائٹ کے گھر پر آ جاتا ہے وہ لائٹ کے فادر کو کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہی اصل کی رہا ہے اور اسی نہیں میرے فرینڈ کو غائب بھی کیا ہے لیکن لائٹ پر کسی کو بھی شک نہیں تھا کیونکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت جو نہیں تھا ایل ان کے گھر کی تلاشی لیتا ہے مگر اسے وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا نہ ہی وہ انچنٹ بک ملتی ہے کیونکہ میرا اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی پھر لائٹ کو ایل کے فرینڈ کی کال آتی ہے کہ میں اکیڈمی تک پہنچ گیا ہوں اور اس کے پاس بس تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا اور ایل کا فرینڈ بس نام بتانے ہی والا ہوتا ہے جب لائٹ پیج کو جلانے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو وہ پیج نہیں ہے بلکہ غائب ہو چکا ہے اسی لئے نام بتانے سے پہلے ہی ایل کے فرینڈ کی موت ہو جاتی ہے اس بات سے لائٹ کو کافی دکھ ہوتا ہے پھر ایک دانس پارٹی میں میاں یہ راز ریویل کرتی ہے کہ ایل کے فرینڈ کے نام کا پیج میں نے ہی پھاڑا تھا اور تو اور پولیس آفیسرز کی نام بھی اس بک میں میں نے ہی لکھے تھے وہ بتاتی ہے کہ اب تو میں نے تمہارا نام بھی لکھ دیا ہے اس بک میں اور لائٹ کی موت کا طریقہ یہ ہے کہ آدھی رات کو اس کی ہارٹ بیٹ بند ہو جائے گی اور وہ مر جائے گا پیار کے ٹریپ میں بھسایا جب ایل کو اپنے فرینڈ کی ڈیت کا پتہ چلتا ہے تو وہ لائٹ کے پیچھے پڑ جاتا ہے ایل پھر لائٹ کو پکڑ ہی لیتا ہے مگر ایل وہاں کھڑے ایک شیف کو کہتا ہے کہ یہ کیرا ہے میری ہیلپ کرو اسے پکڑنے میں لیکن وہ شیف ایل کو ہی بھی ہوش کر دیتا ہے کیونکہ وہ کیرا کا سپورٹر جو تھا بھاگتے بھاگتے لائٹ میاں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ دونوں ایک جھولے میں آ جاتے ہیں دونوں اوپر ہی پھس جاتے ہیں اور اتنے ہی دیر میں وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے لائٹ میاں کو کہتا ہے کہ اگر تم اس سے پیار کرتی ہو تو اس بک کو تم ٹچ بھی نہیں کروگی ہم ایک ہو کر سب کچھ نارمل کر دیں گے لیکن میاں لال جی تھی تو وہ اس کی بات نہیں مانتی وہ اس بک کو لائٹ سے سنیچ کر لیتی ہے یہ دیکھ کر لائٹ میاں کو کہتا ہے کہ یہ تم نے بہت غلط کیا ہے یہ سن کر میاں سمجھ جاتے ہیں کہ اس بک میں لائٹ نے میرا بھی نام لکھ دیا ہوگا اب دونوں کے نام ہی بک پر تھے تو سڈن دونوں نیچے گر جاتے ہیں میاں کی تو موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے لیکن لائٹ پانی میں جا کر گرتا ہے پھر ہم لائٹ کو ایک ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں جو کہ کومہ میں چلا گیا تھا اسی دوران اور کریمنلز کی بھی موت ہو جاتی ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایل کا شک تو لائٹ پر تھا لیکن وہ تو کومہ میں چلا گیا ہے لیکن لوگ تو سٹل مر رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب میاں اور لائٹ جھولے سے گر رہے تھے تب ایک پیج اس بک میں سے نکل کر گرتا ہے اور جل جاتا ہے اور اس پیج پر لائٹ کا نام لکھا ہوا تھا لائٹ نے ایک سمجھ داری کی تھی جب اسے پتا چلا کہ میاں نے اس کا نام لکھ دیا تو اس نے بک میں یہ لکھا کہ اگر میاں اسی بک لے لے گی تو وہ ماری جائے گی اور وہ پیج جس پر لائٹ کا نام لکھا ہوا ہے وہ بھی جل جائے گا اور لائٹ پانی میں گر جائے گا اسی کے ساتھ ہی اس نے بہت سارے برے لوگوں کے نام بھی بک میں لکھ دیا تھے ایک بڑا ڈاکٹر لائٹ کو پانی سے باہر نکالتا ہے اور اسے کومہ میں بھیج دیتا ہے اور بعد میں وہ ہی ڈاکٹر سوسائٹ کر لیتا ہے پھر ایک اور آدمی اس بک کو لیتا ہے کے پاس لیا آتا ہے لائٹ بھی اب کومہ سے باہر آ چکا تھا اس کے بعد ایل کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے لیکن وہ ایک آخری بار بیاں کے گھر کی تلاشی لیتا ہے اور وہاں اسے مرنے والی سارے پولیس آفیسرز کے نام مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے سارا الزام میاں پر آ جاتا ہے اب وہ بک لائٹ کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ بھی بلکل ٹھیک ہو چکا تھا لیکن اسے نصیحت ہو گئی تھی کہ اب کے بعد وہ کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تھنکیو پر واشنگ